دوستو ویسے تو اپنے دیش میں بہت ساری پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں لگبک چار سو سے بھی زیادہ یونیورسٹیز ہیں ہندوستان میں جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں اور لگبک پوری یونیورسٹیز کی بات کریں تو ایک ہزار سے بھی زیادہ یونیورسٹیز ہمارے دیش میں چلتی ہیں الگ الگ سٹیٹس میں اور کافی یونیورسٹیز اپنا نام بھی بدل لیتی ہیں انہی میں سے ایک یونیورسٹی جو کی اتراخند میں استیت ہے ٹوٹل اترکھنڈ میں دیکھی جائے ٹوٹل اکیس پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان میں سے ایک نام ہے جس کو بولتے ہیں ہمالیان گڑھوال یونیورسٹی یا پھر ہم اسے کچھ ایسے کہیں مہاراجہ اگریسین ہمالیان گڑھوال یونیورسٹی اس یونیورسٹی کا نام پہلے ہمالیان گڑھوال یونیورسٹی تھا ہمالیان گڑھوال یونیورسٹی کے نام کے آگے ہی دو چیزیں اور لگا دی گئی ہیں جو ہیں مہاراجہ اگرسین اب اس یونیورسٹی کا پورا نام ہے مہاراجہ اگرسین ہمالیان گڑھوال یونیورسٹی جو کی پوری گڑھوال میں یونیورسٹی استیت ہے اتراکھنڈ میں یونیورسٹی استیت ہے یہ یونیورسٹی نے اپنا نام بدلا یو جی سی پر ابھی اپ ڈیٹ ہے یا نہیں کیوں نام بدلا گیا اور یونیورسٹی کے پاس ابھی فی الحال کیا اپروولز ہیں اس کے بارے میں ہمارے ڈسکس کریں گے اپنے اس ویڈیو میں زیادہ کچھ جاننے کے لیے دوستو بنے رہی ہے ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ نمشکہ دوستو ستاکت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے یونیورسٹی انڈیا میرا نام ہے ورند ورما جیسا آپ سبھی جانتے ہیں ہم دیش و دیش کی یونیورسٹیز کالیجز ان کے کورسز کو ایکسپلور اینڈ ریویو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ جو آپ جاننا چاہتے ہیں دوستو ہمارے دیش میں جتنے بھی یونیورسٹیز چلتی ہیں ان سبھی کو ریگولیٹ کرتی ہے ایک بارڈی جس کا نام ہے یو جی سی یو جی سی ڈاٹ ای ڈاٹ ان یہ ویب سائٹ ہے آپ جب بھی یہ ویب سائٹ اوپن کریں گے اور ہندوستان میں کون سی یونیورسٹی ویلیڈ ہے ریکارگنائز ہے یا پھر کہیں اپروڈ ہے اور کون سی یونیورسٹی اپروڈ نہیں ہے وہ آپ اس ویب سائٹ پر جا کر چیک کر سکتے ہیں یو جی سی کی ویب سائٹ پر جا کر اب کوئی بھی یونیورسٹی جس نام سے لسٹڈ ہے ویب سائٹ پر یو جی سی کی اسی نام سے وہ چلے گی ویب سائٹ جو وہاں اپ ڈیٹ ہے یونیورسٹی کی وہی مانی جائے گی پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ہمالیان گڑھوال یونیورسٹی کا ابھی نام جو بدلہ ہے وہ یو جی سی پر بدل چکا ہے یا نہیں اگر یو جی سی بدلہ ہے تو مان لیجی اب جو بدلہ ہوا نام ہے وہی چلے گا یونیورسٹی کو اب چیک کیسے کریں گے آپ جائیے یو جی سی کی ویب سائٹ پر یو جی سی ڈاٹ اے سی ڈاٹ ان وہاں پر جائیں گے تو یونیورسٹیز کا ایک ٹیب آئے گا اسے اب کلک کریں گے اب نیچے یونیورسٹیز کے بہت سارے آپشنز آئیں گے اسٹیٹ یونیورسٹیز سینٹرل یونیورسٹی پرائیویٹ یونیورسٹیز کے بھی آپشنز آئیں گے اسٹیٹ پرائیویٹ یونیورسٹیز پر آپ کلک کریں گے سارے سٹیٹس آ جائیں گے تو جب سب سٹیٹس کے نام آئیں گے تو اتراخند پر جا کر جیسے آپ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد ایک لسٹ کھلے گی جو ٹوٹل پرائیویٹ یونیورسٹیز کی لسٹ ہے ٹوٹل جو یونیورسٹیز چلتی ہیں اترہ کھنڈ میں ٹوٹل اکیس پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں اترہ کھنڈ میں انہی میں سے ایک یونیورسٹی ہے مہاراجہ اگرشین ہمالیان گڑھوال یونیورسٹی اور اس یونیورسٹی کا نام ابھی جو یو جی سی پر اپ ڈیٹ ہے نوے نمبر پر آپ جا کر دیکھیں گے تو نام چینج ہو چکا ہے مہاراجہ اگرشین ہمالیان گڑھوال یونیورسٹی یہاں پر منشن ہے دوہزار سولہ سے یونیورسٹی ہے مور ڈیٹیلز پر آپ جاؤ گے تو یہاں پر ویسی صاحب کی ڈیٹیل اور ساتھ میں ہی رجسٹرار صاحب کی ڈیٹیلز یہاں پر کھل جائیں گے یونیورسٹی کا نام بدل چکا ہے اب ہمالیان گڑھوال یونیورسٹی اس کا نام نہیں ہے ہمالیان گڑھوال یونیورسٹی سے اب اس کا نام ہو گیا مہاراجہ اگریسین ہمالیان گڑھوال یونیورسٹی یونیورسٹی میں کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے پہلے اس کے بارے میں بہت اچھے سے آپ کو سٹڈی کرنی چاہیے آر اینڈی کر لینی چاہیے بہت اچھے سمجھنا چاہیے اپروولز کے بارے میں اور یونیورسٹی کے پاسٹ کے بارے میں ایسے ہی آپ کو ایڈمیشن بلکل نہیں لینا چاہیے جب بہت طریقے سے آپ یونیورسٹی کیمپس وزٹ کر لیں ان کے فیکلٹی میمبر سے ملیں سٹوڈنٹ سے ملیں اور ریویو لے لیں اچھی طرح سے ان لوگوں کا جو سچ میں ہی نالیج رکھتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی کے بارے میں تب ہی ایڈمیشن لیں کہیں ایسا نہ ہو آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کا فراڈ ہو یا کس طرح یہ پرابلم ہو جائے اکثر جو سٹوڈنٹس ہمیں کمپلین کرتے ہیں یا ہمیں کمنٹ کرتے ہیں بولتے ہیں کہ ست جب ہم نے ایڈمیشن لیا کسی بھی یونیورسٹی میں تو تب اس یونیورسٹی کے پاس یہ چیزیں تھی اچھا کیمپس دکھایا گیا اچھی فیکلٹی سے ملوائے گیا بٹ آج جب ایڈمیشن لے لیا تو پتا چل رہا ہے کہ یونیورسٹی بدنام ہے یا بہت سارے پرابلمز ہیں یہ ستوڈنٹس آپ کا ہے میں آپ پر چھوڑتا ہوں بٹ جب بھی ہمارے پاس دو ہزار بائیس کا اس یونیورسٹی کا پرابلمز ہم تک پہنچے گا تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ اس یونیورسٹی کے پاس دو ہزار بائیس میں اور کون کون سے نئے کورسز ایڈ ہوئے ہیں یا کون کون سے نئے اپروولز اس یونیورسٹی کے پاس آئے ہیں اس کا تھوڑا انتظار کرنا ہوگا بٹ تھوڑے بہت اگر میں اس کے ریکاغنیشنز کے بارے میں بتاؤں اپروولز کے بارے میں بتا دوں تو اس یونیورسٹی کے پاس جو نورمالی میں بات کروں ایسوسییشن آف انڈین یونیورسٹیز آپ مان سکتے ہیں پی سی آئی فارما کانسل آف انڈیا ساتھیں بی سی آئی بار کانسل آف انڈیا یہ کچھ مین ایک اپروولز میں کہوں کانسل کورسز سلانے کے لیے باقی تو اسٹیٹ کا اپروول اور یو جی سی میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے نیک جیسا ابھی کوئی دور دور تک ورڈ نہیں ہے یونیورسٹی نیک ایک ایکریڈیٹیڈ نہیں ہے کوئی بھی کسیو طرح کا سوال کوئی بھی کسیو طرح کا ڈاؤٹ اس یونیورسٹی کو لے کر مہراجہ اگریسین ہمالیان گڑوال یونیورسٹی آپ ہم سے ضرور پوچھیں کمنٹ باکس اپنے سوال پوچھیں اور ہمیں بتائیں اگر آپ چاہتے ہیں ہم اس یونیورسٹی کو وزٹ کریں جا کر بتائیں دلی سے یونیورسٹی آپ کیسے پہنچیں گے اور ساتھ میں یونیورسٹی کیسی ہے یونیورسٹی کیسی دیکھنے میں لگتی ہے کیونکہ یونیورسٹی نے ابھی ریسنٹ میں ہی اپنا پی ایچ ایڈی کا جو کونوکیشن ہوتا ہے وہ بہت دھومدام سے وہاں پر کیا تھا ہمیں خود آپ میں سے کافی سٹوڈنٹس نے کمنٹ کر کے بتایا فوٹوز بھی شیئر کیتی ہم لوگے ساتھ میں ہمیں انتظار رہے گا نیکسٹ ویڈیو کس پر آپ چاہتے ہیں اور کس کورس یا کالیج کے بارے میں انفرمیشن چاہتے ہیں اچھا لگے آج کا ویڈیو ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے دوستوں پریجن پریوار میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ ہر طرح کی چوٹی بڑی انفرمیشن سے اپڈیٹ رکھ سکیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ میں لگا بے لیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی ایڈیوکیشن ویڈیوز ہم آپ کے لے کر آسکے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دوسر نواد ہماری اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لیے